دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے بریج کو دیکھا ہے جو کہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ آپ نے کبھی ایسے بریج کو دیکھا ہے جس کے اوپر اگر گاڑی چل رہی ہو تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی گائب ہو جاتی ہے والا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے دس بریجز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیئے اپنا کاؤنٹڈاؤن شروع کرتے ہیں نمبر ٹین ہیلکس بریج دوستو یہ بریج سنگاپور میں مجود ہے اور اس بریج کی لمبائی دو سو اکیاسی میٹر ہے اس بریج کو چوبیس اپریل دوہزار دس کو لوگوں کے لیے اوپن کر دیا گیا تھا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس بریج کو بنایا گیا اور یہ بریج ماریانا بے سینڈز بیلڈنگز کی طرف بھی جاتا ہے اس بریج میں زبردست سی ایریڈی لائٹنگ کا استعمال بھی کیا گیا ہے شام کے وقت اس بریج پر ڈیلی لائٹ شو بھی ہوا کرتا ہے اس بریج کو تو کافی زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس کا لائٹ شو دیکھنے کے لیے تو بہت ہی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں یہ بریج ووکنگ سائیکلنگ اور سکیٹنگ کے لیے ہی بنایا گیا ہے اس پورے بریج کو سٹینلیس سٹیل سے بنایا گیا ہے نمبر نائن فلوٹنگ بریج دوستو یہ بریج چائنا کے ہووی سٹی میں مجود ہے جسے پانی کے اوپر تیرتا ہوا بنایا گیا ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس بریج کو اس طرح بنایا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ٹیوریس سپورٹ ہے جہاں پر ہر دن دس ہزار سے بھی زیادہ لوگ اس بریج کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ بریج سب سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اور اس کے وائرل ہونے کے بعد بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اس بریج کو پہاڑوں کے درمیان میں بنایا گیا ہے جہاں پر چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور ایسی امیزنگ جگہ پر کون جانا پسند نہیں کرے گا اس بریج کے اوپر سے جب گاڑی گزرتی ہے تو اسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی کے ساتھ ساتھ پانی بھی چل رہا ہو یہ بریج پانسو میٹر لمبا ہے اور فور پوائنٹ فائیو میٹر چوڑا ہے نمبر ایٹ گیٹ شیڈ ملینیم بریج یہ بریج انگ لینڈ میں مجود ہے جسے ٹائن ریور کے اوپر بنایا گیا ہے یہ بریج بھی پیدل چلنے والے اور سائیکل سے چلنے والے لوگوں کے لیے ہے مگر یہ لاسٹ والے بریج سے کافی زیادہ الگ ہے یہ ایک ایسا بریج ہے جسے اٹھایا بھی جا سکتا ہے اس بریج کو اس لیے اوپر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی ایک راستہ ہے جہاں پر سے چھوٹی چھوٹی بوٹس گزر کے جاتی ہیں اس بریج کو بلنکنگ آئی بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ جب یہ بریج اوپر اور نیچے ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے انسانوں کی پل کے اوپر نیچے ہو رہی ہو یہ بریج ایک سو چھوٹی میٹر لمبا ہے اور آٹھ میٹر چوڑا ہے یہ بریج پر کافی زیادہ سٹنٹس ہو چکے ہیں جن میں سب سے زیادہ فیمس بائک سٹنٹ ہے یہ بریج 28 جون 2001 کو بند کر کمپلیٹ ہو بھی گیا تھا اور 17 ستمبر 2001 کو بریج کو اوپن کر دیا گیا تھا لوگوں کے لیے نمبر 7 ہینڈرسن ویو بریج یہ بریج سنگاپور میں مجود ہے اس بریج کو زمین سے 36 میٹر کی اوچائی پر بنایا گیا ہے اس بریج کو 2008 میں لوگوں کے لیے اوپن کر دیا گیا تھا اس بریج کو ہرے بھرے درختوں کے ساتھ بنایا گیا ہے جس وجہ سے لوگوں کو نیچر کے ساتھ اٹریکٹ کیا جا سکے اور بریج کے درمیان میں ایک بیٹھنے کی جگہ کو بھی بنایا گیا ہے اس بریج کو دیکھنے کے لیے لوگ مارننگ اور ایوننگ کے ٹائم پر زیادہ آتے ہیں نمبر سکس روئی بریج دوستو یہ بریج چینل کے جی جی انگ سیٹی میں مجود ہے یہ سو میٹر لمبا اور ایک سو چالیس میٹر اچائی پر بنا ہوا ہے پہلی دفعہ جب یہ بریج سوشل میڈیابل وائرل ہوا تو اس کی ویڈیو پر پچاس ملین سے زیادہ ویوز آ گئے تھے لیکن لوگ اسے یہی ریال نہیں مان رہے تھے کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک فیک ویڈیو ہے لیکن جب اس کی اور بھی زیادہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایسا بریج سچ میں مجود ہے اس بریج کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے ایک بریج کے اندر تین بریج ہیں یہ کوئی نورمل بریج نہیں ہے جس طرح دوسرے بریجز میں اپلین بریج بنے ہوتے ہیں لیکن اس بریج میں سیڑھیوں کو بنایا گیا ہے اوپر اور نیچے دونوں طرف جانے کے لیے سیڑھیوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اس بریج کو 2017 میں بنانا سٹارٹ کیا گیا اور 2020 میں یہ بریج بن کر تیار ہو گیا تھا یہ بریج ارگوے میں مجود ہے جو کہ اپنی گول شیپ کی وجہ سے دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہے اس بریج کو دیکھنے کے بعد آپ سب کے دماغ میں بھی ایک خیال آیا ہوگا کہ بھائی اس بریج کو گول شیپ میں بنانے کی کیا ضرورت تھی اس بریج کو سیدھا سیدھا بھی تو بنایا جا سکتا تھا اس بریج کو اس لیے گول بنایا گیا تاکہ مرتے وقت ڈرائیور کی سپیڈ کم ہو جائے اور ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی کم ہو جائیں اور اس سے اس وجہ سے بھی گول بنایا گیا تاکہ اس کے نیچے ہوئی بیتی ہوئی ریور کا بھی آسانی سے مزا لے سکیں اس بریج کو بنانے میں پورا ایک سال لگا جس میں 450 پینی سٹیل کا استعمال کیا گیا تھا اور اس بریج کے اوپر سے ہر روز ایک ہزار سے بھی زیادہ گاڑیاں گزرتی ہیں یہ بریج چائنہ میں مجود ہے اور اب تک آپ نے جتنے بھی بریج لیکھیں ہیں یہ بریج ان سب سے الگ ہے یہ بریج شیشے کا بنا ہوا ہے جب سے اس بریج کو اوپن کیا گیا ہے تب سے یہ دنیا کا سب سے لمبا اور اوچھا شیشے کا بریج ہے اس بریج کو 20 اگر 2016 میں لوگوں کے لیے اوپن کیا گیا تھا اور اس بریج کے اوپن ہوتے ساتھ ہی دس ورڈ لیکارڈز اس کے نام ہو گئے تھے یہ بریج 430 میٹر لمبا ہے اور 6 میٹر چوڑا ہے اور زمین سے اس بریج کی اوچائی لگ بگ 300 میٹر کے قریب ہے اس بریج پر ایک وقت میں 800 لوگ جا سکتے ہیں اس کے اوپر 120 سے زیادہ گلاس پینلز کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور اس شیشے کے سائیڈوں پر میٹل کو بھی لگایا گیا ہے اس کے علاوہ اس شیشے کے میں تین لیئرز کا استعمال کیا گیا ہے جس کے اوپر اگر آپ کود ہو گئے بھی تو تب بھی نہیں ٹوٹے گا یہ بریج برازیل کی ایک سٹیٹ ساؤ پالو میں مجود ہے اس بریج کے نیچے سے چھوٹی چھوٹی سی بوٹس بھی نکل کر جاتی ہیں جب اس کے نیچے سے بوٹس گزر رہی ہوتی ہیں تو یہ بریج اپنی جگہ سے 90 ڈگری تک ٹیلٹ ہو جاتا ہے اس بریج کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے گارڈنز کو بھی لگایا گیا ہے جو کہ بریج کی لکھ کو کافی زیادہ اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں یہ بریج 90 میٹر لمبا ہے اور 12 میٹر چوڑا ہے اور یہ بریج پیدل اور سائیکل سے چلنے والے لوگوں کے لیے ہے دوستو یہ بریج نیدر لینڈ میں مجود ہے اس بریج کو آپ نے کافی زیادہ ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا پہلی دفعہ میں جو لوگ اس بریج کو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ بریج کافی زیادہ کنفیوزنگ لگتا ہے کیونکہ اس بریج کو دیکھنے میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر یہ بریج بنا کیسے ہے اس بریج کو ایک عام سے طریقے سے بنایا گیا ہے جو گاڑیاں نیچے سے گزر رہی ہیں انہیں نیچے ایک ٹینل کی مدد سے گزارا جا رہا ہے اور اس کے اوپر یہ ووٹر بریج بنایا گیا ہے جس کے اوپر سے اس دھیل کا پانی گزر کے جا رہا ہوتا ہے یہ بریج انجینئرین کا ایک انوکھا کا نامہ ہے اس بریج کو دوہزار دو میں لوگوں کے لیے اوپن کیا گیا تھا اوپن کرنے کے بعد آج تک ہر روز اس گارڈز کے نیچے سے اٹھائیس ہزار کے قریب گاڑیاں گزر کے جاتی ہیں دوستو پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ بریج آپ کو کیسا لگا تھا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر ون فلکیرک ویل بریج دوستو یہ بریج سکوٹ لینڈ میں مجود ہے اور اس بریج کو دیکھنے کے بعد آپ یقین نہیں کرے گے کیونکہ ایسے بریج کو اس دور میں بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس بریج کو اس طرح بنایا گیا ہے جسے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ہم دوہزار ستر میں پہنچ گئے ہوں آج کے وقت میں ایسے ایڈوانس بریج کو بنا پانا ایک نئی بات ہی ہوگی یہ ایک طرح سے ایک بریج نہیں ہے بلکہ بوٹ کو اوپر اور نیچے لے کر جانے والی لفٹ ہے اس بریج کے نیچے لے حصے پر بوٹ کو پانی کے ساتھ بند کر کے اوپر والے حصے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور پھر اوپر بہ رہی نہر میں اس بوٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح سے یہ بریج ایک بوٹ کی لفٹ ہی ہے اس بریج کو سن دوہزار میں اوپن کیا گیا تھا اس بریج کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا جسے دیکھنے میں یہ ایک موڈرن بریج کی طرح لگتا ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیشن اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نوریش پیپل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس بنے وے بیل آئیکن کو کلیک کر کے نوریش پیپل کی فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ